کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل جب اللہ کہتے ہیں کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں جب تم محفل میں پکارتے ہو میں بھی محفل میں پکارتا ہوں تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں جب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں رہا تو خیال ایک دے دیا نا اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے تو اگر وہ پوزیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالی سیگنلز بھیجتا ہے آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا اکثر انسان کو اللہ تعالی اردگرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے اس محول سے اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی is talking to you through those people میرا یہ ایمان ہے کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے کوئی میسیج آ جاتا ہے آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک پوست سبر پر آ جاتی ہے کچھ اور آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تُو میری نظروں میں ہے اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں وہ ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباسے بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی کہتے ہیں نہیں وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا تو یہ بس ساری ساری کے ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر کہ پہلے خود سے شروع کرو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے صحیح بات اور جب پروپر آپ اس کی اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک انوے کرو مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالونگ ہے اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ ٹوٹل باڈی بلڈنگ کوئی اس کے علاوہ تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالونگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کرلوں کہ میں رات کو اٹھا یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے تو مجھے بہت بھوک لگی اب میں نے انٹینشن ہی نہیں لیکن میں نے تین خجورے کھا لی صحیح اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائیٹ کیو پر بات ہو رہی تو وہ بڑے تھے عمر میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزید کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خجورے پوری خوراک ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ تین خجورے لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی سبحان اللہ آپ نے آنے کے بعد آپ نے جب یہ بول دیا نا تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل نہیں کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے ہدایت یافتہ سے تعلق ہمارے سارے مسئلے ہل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے ہم عملی محبت مطلب صرف محبت نہیں عملی محبت صحیح بات دشمن کو معاف کرنا ہے اسی طرح سے ہر پریشانی اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتیں نہیں ہیں تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے یقین کریں جب خود انسان پر غم آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی یقین کیجئے آپ چلڑن ہسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے ماں باپ کے چہرے مرجائے ہوئے ہیں مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا اس کو کینسر ہو گیا اب دیئر آلویز آراؤنڈ دیٹ چائل آہ آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی میں کافی اس پر بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹر سیکس ہے ہمارے دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیا جاتے ہیں تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے سوسائٹی نے اسے ایمپاور کرنا تھا پلیفٹمنٹ دینی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی پیار دیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھا شفقت دی سوسائٹی میں آلٹروئزم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے صحابہ کو کہا ٹیک کیر آف ایچ ادر تو ہم بہت دور ہیں راکس صاحب ان چیزوں سے ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ مطلب سوری ٹو سے لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے تین طبقات میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز ایڈوکیشن اور یہ جو ہمارا لو اور جسٹس کا سسٹم ہے یہ تین جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ڈاکٹرز کو لے کے تو چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے اور میں بلکل اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ بہت ڈاکٹرز میں بھی شاید وہ احساس نہیں رہا اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹرز کے لئے میرے پاس ایک مشورہ ہے اپنے قبر کے قطبوں پہ بھی یہ ڈگریہ لگا لیں راستہ تو صحیح دکھاؤ کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے اس کو صرف پیسوں کے لئے لیور بیوپسی کا بولا ہوئے اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے اور یہ پھر میں نے اس کو ریلہ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ تو میں شاید اس کو گریڈ ون بھی نہ بولوں یہ ویسی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ ہو رہا ہے خیر ہم بھی جو میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دوں کہ کم از کم یہ شیئر کے موہ میں جانے سے اٹلیس اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں بہت اچھے بہت ضروردس ڈاکٹرز بھی ہیں لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی توفہ لے اور اس کی نظر اس توفے کی ویلیو کی اوپر ہو تو دونوں کی آقبت خطرے میں اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ توفے تحائف لے تو لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کی اوپر بات کرنی چاہیے بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ پہلے میں تھوڑا تھوڑی اونچی پیچھ پہ بات کرتا تھا اب میں کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے میں اپنی بات کنوے کروں گا میں یہاں بات کنوے کرنا ہوں کنونس کرنے نہیں آیا